اسلام علیکم کیا حال چلا ہے میرے یوٹیو فرمی کا سب ٹھیک ہے الحمدللہ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں آج میں لے کے آئیوں کابلی چنے کالے چنے ہم کیسے بناتے ہیں رات بھر چنے پانی میں بگو دیئے تھے ککر میں میں نے پانی سو گرام چنے تھے ہاپ کے جی اور میں نے اس کے اندر ایک بڑی پیاس میں نے چاپ کر کے رکھی اور یہ اس میں میں نے ڈال دی دو ٹماٹر میں نے میڈیم سائس کے لے لیے اور اس کے اندر دو ٹماٹر میں نے ڈال دیے ککر کے اندر لسن اور ادرک میں نے فریش لسن ایک گنڈی لسن کی لیے تھی اور ادرک لے لی تھی ان کو میں نے صاف کر کے اچھی طرح واش کر کے ان کو میں نے لنگری میں اچھی طرح اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا لوگ ترہ ترہ سے بناتے ہیں کہ پانی میں مبال کے چنے اور پھر اس کا لادہ سے پیش بنا کے پھر اس میں چنے ڈال کے بھون کے پھر ایسے لیکن میں نے سب سے ایزی ریسیپی میں لے کے آئی ہوں اب میں اس میں ایک میرے گلاس پانی ڈال دیا ہے اب ایک گلاس پانی میں اور ڈالوں گی ون ٹیبل سپون نٹ چیلی پاورڈر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون حلدی اب میں نے ایک گلاس پانی اس کے اندر اور ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو بیس منٹ کے لیے پریشر دینا ہے ہمارے ہاپ چنے تو پانی میں جو رات بھر بھیجے رہے اس میں تھوڑے سے ہو گئے ہیں نرم اور بیس منٹ اس کو ہم پریشر دیں گے بیس سے پچیس منٹ ہمارا کوکر چلے گا اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے کوکر میں نے کھول لیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے اس کو میں بھون رہی ہوں کوکنگ آئیل ڈالوں گی میں نے کوکنگ آئیل ڈال دیا ہے ان کو اچھے سے ہم بھون لیں گے آپ اس کو گرائیڈ بھی کر سکتے ہیں گرائیڈ کر کے اس میں اندر ڈال سکتے ہیں اور میں نے ان کو ڈوئی کی مدد سے تھوڑا ساتھ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں میں ان کو تھوڑا تھوڑا جس کو کہتے ہیں ہم چیتھنا ان کو ایسے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سے ہمارا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چنوں کا سالن گھنہ بھی ہمارا ہو جاتا ہے بہت دیر سے میں نے اس کو بھوننا چنوں کو میں نے آئیل ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے بھوننا ہے پھر اس میں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کا سالن جو ہے چنوں کا سالن جو ہے جتنا زیادہ پتلا ہوگا اچھا لگے گا میری ویڈیو کیسے لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس بارکس میں بتائیں میری ویڈیو کیسے لگی ڈش آؤٹ میں نے کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارے خوبصورت چنیں پاکے تیار ہو چکے ہیں کون کون ایسے بناتا ہے چنیں مجھے ضرور بتائیے گا اب دیجئے اجازت اللہ حافظ